بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین آج میں آپ کو انڈر آمز اور انڈر لیکس کے اندر جو سیاہی پیدا ہو جاتی ہے کالا پن آ جاتا ہے اور وہاں پہ خائش یعنی ایچنگ وغیرہ ہو جاتی ہے اور جس کی وجہ سے انڈر آمز اور انڈر لیکس جو ہے بدنما ہو جاتی ہے اور اس کا کلہ خراب ہو جاتا ہے اس کے لئے ایک ٹپ یعنی ٹریٹمنٹ بتاؤں گا اس ٹریٹمنٹ کو بتانے سے پہلے میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے نوٹیفکیشن آئیکون بیل کو ضرور پریس کیجئے ویڈیو کو اپنے رشتہ دار اور دوستوں میں ضرور شیئر کیجئے اس کے لئے یہ جو تکلیف ہے یہ بیماری یہ اس کی ڈیفرنٹ وجوہات ہیں جس میں سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ وہاں پہ پانی کا رہنا یعنی پسینے کی موجودگی جو انڈر آمز ہیں اور انڈر لیکس میں پسینے کی موجودگی پانی کا رہنا یہ اس کی مین وجہ ہوتی ہے جس کی وجہ سے وہاں پہ ایکزیما اور پندس وغیرہ بن جاتے ہیں وہاں سیاہی آ جاتی ہے اور خارج بھی ہوتی ہے تو اس کے لئے جو انگریڈنٹ سمیترکار ہیں اس کریم اور سپارمولے کے لئے پہلے لیں گے ہم ایک اور کریم ایک اور کریم جو ہے آئیسو یہ پاراتینیوم فارمسٹوٹیکل کمپنی والے بناتے ہیں اور اس کا جو انگریڈنٹ سمیترکار ہے وہ ہے آئیسو کونازول نائیٹریڈ اوڈیفلو کولرٹون والڑیٹ دوسری کریم ہے کلو بیٹا کلو بیٹ کریم کلو بیٹ کریم کی جو انگریڈنٹ ہے وہ کلو بیٹا سول ہے اس کو اسٹیفل کمپنی والے بناتے ہیں اور یہ ایچنگ وغیرہ اور دیگر جو ایشیوز ہیں ان کے لئے اس کی بہت بہترین کریم ہیں تیسری کریم ہے ہائیڈروزول ہائیڈروزول کے اندر ہے ہائیڈروکوٹرسن اور کلوری میرزول اس کو بھی سٹیفل کمپنی والے بناتے ہیں یہ بھی ایچنگ، انفرومیٹری، سوائلنگ اور دیگر جو ایشیوز ہوتے ہیں ان کے لئے بہت ایفیکٹیف کریم ساتھ یہ ہے، انٹی جو ہے، اللرگی بھی ہے اس کریم کی بھی ہوگی ہے، یہ بھی انٹی انفرومیٹری ہے انفیکٹن کو ریپیر کرتی ہے، انٹی فنگل وغیرہ ہے اسی وجہ سے ہم اس کریم کو اس فارمولے میں یوز کریں گے تو پہلے ہم لیتے ہیں ایک آٹ ایک آٹ کریم لیتے ہیں، ایک آٹ کریم کو کر لینے کا طریقہ یہ ہے کہ یہ 50% ہوگی، یعنی اس فارمولے کے اندر یہ 50% ہوگی یہ 50% ہم نے لے گی اس کے بعد ہم نے یہ 100% لیں گے کلوبابیٹ کریم جو ہے 100% اس میں شامل کریں گے یعنی اس سے ایک آٹ سے دھگنی ہوگی یہ تیسری گریم ہے ہائیڈوزول ہائیڈوزول کو بھی ہم 100% لیں گے یعنی کلوبابیٹ کے ایکوال لے لیں گے ہم کلوبابیٹ کریم کے ایکوال لے لیا ہم نے یعنی یہ دونوں کلوبابیٹ کریم اور ہائیڈوزول کریم ایکوال لے لیں الیکوال کانٹیٹی میں ہم وطن لے لیں اور ان دونوں کا آدھا ہم نے ایک آٹ لے لیں گے یہ انٹی انفیکشن بھی ہے اور انٹی الرگی بھی ہے یہ کریم اب اس کو ہم اچھی طرح سے خوب اچھی طرح سے مکس کریں گے خوب اچھی طرح مکس کرنے کے بعد اس کو کرنا یہ ہے خوب اچھی طرح مکس کرنا جبکہ خوب اچھی طرح مکس ہو جائے تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ اس کو انڈر آنز اور انڈر لیکس میں صبح اور شام لگانا ہے لیکن طریقہ یہ ہے کہ اگر دن بھر آدمی کام کرتا ہے تو وہاں پھر پسینے اور دیگر ایشوز پیدا ہو جاتے ہیں لہٰذا بہتر یہ ہے کہ رات کو سوتے وقت وہاں سے پسینہ وغیرہ پانی صاف کرنے کے بعد اس کے لئے خوب اچھی طرح سے رب کریں وہاں پر خوب اچھی طرح مساج کریں تو انشاءاللہ تعالی چنی دن میں وہاں سے سی آئی بھی دور ہو جائے گی وہاں سے خالی اچنگ وغیرہ وہ بھی دور ہو جائے گی ریشیز بھی ختم ہو جائیں گے اور جو سب سے بڑا ایشو ہے وہاں پر بلیکنس کا یعنی کالیپن کا وہ بھی ختم ہو جائے گا اور وہاں کی اسکین ایک کل نارمل اسکین ہو جائے گی اور دیگر اور ایشوز جو ہیں جو پیدا ہو جاتے ہیں فنگلز وغیرہ اگزیما وغیرہ وہ بھی اس سے ختم ہو جائے گا تو ناظرین یہ آج کی ٹپ تھی ناظرین انگیڈنس کے لئے پریشان نہیں ہوا کریں اس کے لئے آپ جو ہے ویڈیو کی دسکرپشن دیکھ لیا کیجئے وہاں پر تمام انگیڈنس کے نام موجود ہوتے ہیں اس کے علاوہ ویڈیو کے لاسٹ میں پکچر موجود ہوتی جس میں یہ تمام انگیڈنس موجود ہوتا ہے کانٹیٹی کے لئے برائے مہرمانی ویڈیوز دیکھا کر رہے ہیں تاکہ پتا چلے کہ کتی کتی کانٹیٹی میں کون کون سے انگیڈنس ملانے یا مکس کرنے آپ سے اجازت لینے سے پہلے آپ سے ریکویسٹ کروں گا چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولئے نوٹیفکیشن آئیکن بیل کو ضرور پریز کیجئے ویڈیو پسند آئیے تو لائی ضرور کیجئے اپنے رشتداروں میں دوستوں میں اسے ضرور شیئر کیجئے اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ آپ کو دونوں جہان کی خوشی آتا فرمائے اور اپنی رحمتوں اور نعمتوں سے سرفراز فرمائے اگلی ویڈیو تک کیلئی اجازت دیجئے اللہ حافظ موسیقی